ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف جی اسلام علیکم شریف فیملی کے خلاف پاناما کیس کے بعد اب ہدیبیا پیپر میلز کیس بھی کھلنے جا رہا ہے کیا شریف فیملی کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے چیف جسٹس اف پاکستان ساکر نصار صاحب نے نیاب کی اپیل کارنیل کا نوٹس لے لیا ہے نیاب نے اپیل دائر کی تھی کہ ہدیبیا پیپر میلز کیس شریف فیملی کے خلاف دوبارہ کھولا جائے اس پر چیف جسٹس اف پاکستان نے آج نوٹس لیا ہے اور تین رکمی بینچ تشکیل دے دیا ہے جس کے سبراہی جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب کریں گے جو کہ پاناما بینچ میں بھی شامل تھے ان کے علاوہ جسٹس دوست محمد صاحب اور جسٹس مظہر خیل عالم میاں خیل بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے اور اس کیس کی پہلی سنوائی نیاب کی اس اپیل کی پہلی سنوائی جو ہے وہ تیرہ نومبر کو ہوگی دو ہزار میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف کی گئی تھی انیسی نانوے میں تو دو ہزار میں اٹک نیاب کورٹ میں ہودیبیا پیپر ملز ڈیفولٹ کیس میں تین کیسز شریف فیملی کے خلاف فائل کیے گئے تھے جن میں اسحاق ڈار صاحب کا مبجینا بیان حلفی وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے شریف فیملی خاص طور پر نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور آمدن سے زائد اساسے بنائے ہیں اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں نیاب نے پھر سے ہودیبیا کیس کھول لیا لیکن دو ہزار چودہ میں لاہور ہائی کورٹ نے نیاب کی اس ریفرنس کو خارج کر دیا تھا کل ادم کر دیا تھا اس کے بعد ہودیبیا کیس ایک بار پھر خبروں میں تب آیا جب پاناما کیس کی سنوائی چل رہی تھی اور اس پاناما کیس کی سنوائی کے دوران ہی ہودیبیا کیس کھولنے کے بات کی گئی کیونکہ وہ لندن کی انہی پراپٹیز ایون فیلڈ پراپٹیز سے ڈیل کرتا ہے جو کہ پاناما کیس میں بھی منشن ہوئی تھی سپریم کورٹ نے برہوی کا اظہار کیا تھا کہ نیاب نے لاہور ہائی کورٹ کے دو ہزار چودہ کے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل کیوں نہیں کی جس کے بعد نیاب نے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ہودیبیا پیپر میلز کیس میں اپیل فائل کرے گی اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب وہ بھی 28 اگست کو ایک پیٹیشن لے کر چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں کہ ہودیبیا پیپر میلز کیس کھولا جائے اور یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بھی بارہا اس کیس کو کھولنے کی بات کرتے رہے ہیں اور اب آخر کار سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اس کے علاوہ ادھر جنرل پرویز مشرف صاحب انہوں نے بھی وطن واپس آنے یا انتخابی سیاست میں دوبارہ سرگرم ہونے کے لیے پر تول لیے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں جیسے ایمکیو ایم اور پی ایس پی کے اتحاد کی باتیں ہو رہی تھیں اور یہ فاہیں گردش کر رہی تھیں کہ جنرل پرویز مشرف اس کی حیادت کریں گے اس نئے اتحاد کی تو انہوں نے آج ایک نیا اتحاد پاکستان عوامی اتحاد کے نام سے تشکیل دے دیا ہے اور اس اتحاد میں انہوں نے ایمکیو ایم اور پی ایس پی کو شامل ہونے کی بھی دعوت دی ہے ساتھ کی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف آخر کیوں ایک بار پھر انتخابی سیاست میں واپس آنے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں کیا انہیں کوئی یقین دلایا گیا ہے اگر دلایا گیا ہے تو کس کی طرف سے یا کن کی طرف سے دلایا گیا ہے اور پاناما کیس میں کیا شریف فیملی کے لیے مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد سے وفاقی وزیر برائے اطلاع تنشیات مریم اورنگزیب صاحبہ مریم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو وزیر برائے اطلاع تنشیات مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جی welcome back after the prayer اس وقت ابھی پاکی وزیر برائے اطلاع تنشیات مریم اورنگزیب صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اسلام لیکم مریم اورنگزیب صاحبہ کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں جی میں بالکل سن پا رہی ہوں آپ کو جی بہت شکریہ پرگرام کے لیے وقت دینے پہ حدیبیا کیس شاید دوبارہ کھلنے جا رہا ہے تیرہ نومبر سنوار سے نیپ کی اپیل سن رہی ہے سپریم کورٹ جسٹس خوصہ صاحب جنہوں نے پاناما کیس میں کس قسم کے ریمارکس دیئے کیا فیصلہ دی آج چلی فیاملی کی خلاف و سلاف و سب کے سامنے ہے دوبارہ سے اس بینچ کا حصہ ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وریدہ سب سے پہلے تو بینچ کا وہ حصہ ضرور ہے بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں ضرور اس ریکارڈ جو انفرمیشن ریکارڈ کا حصہ ہے وہ بھی اگر آپ 8 جنوری 9 جنوری اور 28 جنوری کی اخبار پڑھیں اگلے دن کی تمام اخباریں اور اس دن کے ٹیلی ویژن کے جتنے پروگرامز ہیں اس میں تبصرہ کرتے ہوئے پینما لیکس کے جب ہیڈنگ ہو رہی تھی تو جسٹس خوصہ نے ہی نائم بخاری صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ اپیل کریں اور یہ نیپ یہ جو ہدیبیا پیپلز ہیں اس کو اوپن کروائیں اس کے بعد انہوں نے نیپ کو ڈریکٹ کیا 8 اور 9 جنوری کو کہ کس طرح یہ کیس بند ہو گیا انہوں نے بتایا کہ یہ کیس تیرس کی اس کے اوپر ججمنٹ آئی وی اور تین عدالتوں کی اس کے اوپر ججمنٹ آئی وی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بار بار اس کے اوپر کومنٹ کرتے رہے اور بار بار اس کے اوپر اور بلکل لیکن بائس وہ اتنا آبویس ہے اور اس بائس کے ساتھ اس کیس کو میرے خیال میں ان کا خود کا سننا نام غیر مناسب ہوگا لیکن کیونکہ چیف جسٹس نے ان کو بنایا ہے اس کا ہیڈ بنایا ہے اس پینچ کا لیکن یہ جو تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں یہ انفرمیشن ریکارڈ کا حصہ ہے اس سے جو بائس ہے وہ بڑا آبویس ہے اور لیگل میرے خیال میں جو اتنی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں بائس کا جو کانفلکٹ اف انٹرس کا اور بائس کا بہت ہی زیادہ رول ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر شریف فیملی بھی اپنے لائر سے مشاورت کرے گی کیونکہ اتنے آبویس بائس کے ساتھ کس طرح وہی جج جو ہیں اور انہی جج نے پینما کیس کا بھی دیسیجن دیا ہے اور اس کے بعد جی آئی ٹی کے اوپر بھی دیسیجن دیا اور فائنل ججمنٹ جو آئی ہے تقریباً چھے تو فیصلے پینما کے اوپر آ چکے ہیں ان کے اوپر بھی جسٹس آصف خوصہ صاحب کی ججمنٹ ہے اور جس قسم کے رمارکس کمت اور پاکستان کے بارے میں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں اور آخری ججمنٹ میں بھی جس قسم کے رمارکس یوز کیے گئے ہیں مریم صاحبہ جو آپ کی باتوں سے میں سمجھی ہوں کے نون لیگ کو شدید اعتراضات ہیں جسٹس خوصہ صاحب کے اس بینچ کو ہیڈ کرنے پہ یعنی کہ ابھی سے آپ لوگوں نے اس بینچ پر اعتراض کر دیا ہے اور آپ کی قانونی ٹیم جو ہے شریف تاملے کی قانونی ٹیم وہ بھی سب سے پہلے بینچ پر اعتراض رکھے گی دیکھیں مشاورت چل رہی ہے اور یہ بھی میں کہتی چلوں کہ ایک وہ کیس جو اس وقت کا کیس ہے جب ایک ڈکٹیٹر نے آئین توڑا تھا اور یہ کیسز اس طرح کے پولٹیکل وکٹمائزیشن کے شروع کیے تھے تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور جو لیگل پروسیڈنگز ہیں ان میں ان چیزوں کا بڑا کردار ہوتا ہے اوکی فائن لیکن اب تک جو پاناما جتنے کیسز چل رہے ہیں پاناما کی انڈر ریفرنسز وغیرہ اس میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پوری شریف فیملی کو ریلیف بہرحال کہیں پر نہیں ملا تو ہدیبیا کیس کھلنے سے شریف فیملی کی مشکلات میں مزید اضافہ بھی تو ہو سکتا ہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو اس اپنے جو کیس ہدیبیا پیپرز ہے اس کی اپنی ایک لیگل ہسٹری ہے جیسے میں نے پہلے کہا وریدہ کہ یہ تھرٹین ججز کی اس کے اوپر ججمنٹس آ چکی ہیں فیصلے آ چکے ہیں تین کورٹس کے فیصلے آ چکے ہیں جس دور میں یہ شروع ہوئے تھے وہ پورے قوم کے سامنے ہیں تو یہ اس سے جس قسم کی ایک تحصر آئے گا میرے خیال میں وہ بھی ایک لیگل ہسٹری کا حصہ ہے کہ ججمنٹس کے بارے میں اور پھر جب ڈیریکشن بھی انہی فاضل جج نے دی ہو نیپ کوٹ کو کہ اس کو کھولا جائے اور پھر اس کے اوپر پورا تفسرہ ہوا ہو تو یہ تمام چیزیں قوم کے بھی سامنے ہیں شریف فیملی کے بھی سامنے ہیں سپریم کوٹ کے بھی سامنے ہیں چیف جسٹس کے بھی سامنے ہیں تو میرے خیال میں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر فیصلہ کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے آج مشاورتی جلاس بھی ہوا جس میں شیباز شریف صاحب بھی شریک تھے نواز شریف صاحب زائر اس کو ہیڈ کر رہے تھے حمزہ شیباز صاحب بھی موجود تھے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اور اب چونکہ ہدیبیا کیس اگر کھل جاتا ہے تو پھر جو شیباز شریف صاحب کی فیملی ہے حمزہ شیباز صاحب ہے وہ بھی اس میں لپیٹ میں آ سکتے ہیں تو آج مشاورتی جلاس میں کیا کچھ تیہ ہوا ہے کہ کیا سیاہ سے حکمت عملی اگر ہدیبیا کیس کھل جاتا ہے تو کس قسم کی سیاہ سے حکمت عملی ایڈاپٹ کی جائے گی میں خود تو اس مشاورتی جلاس میں موجود نہیں تھی لیکن جو میں نے سنا اور جو مجھے انفرمیشن ہے اس میں شریف فیملی کی جو پاکستان مسلمی نون کی سپیشلی جو حکمت عملی ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر نائنصافی نظر آ رہی ہو اور جو پینما کی ججمنٹ ہے جو ابھی لاس ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر بھی جو باعث نظر آ رہا ہے اس کے لیے ایک تو عدالت ہے اور اللہ میاں کے بعد بھی جو عدالت ہے وہ عوام کی عدالت ہوتی ہے اور کیونکہ محمد نواز شریف کو اور پاکستان مسلمی نون کو پاکستان کی عوام کی طاقت ان کے ساتھ موجود ہے اور ابھی بھی محمد نواز شریف پاکستان کے سب سے پاپلر لیڈر بھی ہیں مسلمی نون جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت بھی ہے تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے اور آخری چھ سات مہینے بھی ہیں تو الیکشن یہ بھی ہے اور اس لیے الیکشن کی بھی حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے پاکستان مسلمی نون کی طرف سے اوکے آپ نے کہا کہ فیصلہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب عوام میں جائیں گے عوامی رابطہ محمد شروع ہونے جا رہی ہے تو اس محمد کا مقصد کیا ہے یہ انتخابی محمد ہوگی یا یہ کوئی ٹکراؤ کی محمد بھی ہوگی کسی کوئی پیغام ہوگا یا کس قسم کے محمد ہوگی نواز شریف صاحب کی میرے خیال میں تو یہ کاؤنٹر کیا جا رہا ہے جو ٹکراؤ مسلمی نون کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ پولیٹیکل وکٹومائزیشن شروع ہو چکی ہے اگر یہ جو ریسنٹ کیس بھی کھلا ہے جس کے اوپر ججمنٹ آ چکی ہیں کوشٹ کیس کھل رہے ہیں جو کہ لیگل تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا اور بڑا انیوزول ہوتا ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسلمی نون نے موجودہ حکومت نے جو کارکردگی چار سال میں کی ہے وہ پوری عوام کے آگے اور جو ناانصافی محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ہمارا جو ووٹر ہے وہ بہت چارجٹ ہے اس لیے جو محمد نواز شریف صاحب ہیں وہ عوام کے پاس جائیں گے کچھ جلسے پلان ہوئے ہیں وہاں جائیں گے اور میرے خیال میں جو آخری چھے مہینے ہیں وہ کافی پولٹیکلی ایکٹیو ہوں گے ایک طرف تو نواز شریف صاحب عوام میں جا رہے ہیں دوسرے طرف جنرل پویز مشرف صاحب وہ بھی انتخابی سیاست میں واپس آنے کے لیے پر تول چکے ہیں بلکہ یہاں تک کہ آج انہوں نے پاکستان عوامی اتحاد بھی بنا دیا ہے اور پھر کہا انہوں نے کہ نواز شریف صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ خط مو گیا ہے کیا ہونے کیا جا رہا ہے کہ چلے ہوئے کارتوسوں کے اوپر میرے خیال میں تفسرہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ شخص جس نے پاکستان کا آئین توڑا ہو جس نے دس سال جو آئین ہے اس کو بالکل آئیسولیٹ کر دیا ہو اور ایک اپسکونڈر اس وقت وہ ہیں سپریم کورٹ سے بھی بین ازیر کے قتل کیس میں بھی وہ اس وقت اپسکونڈر ہیں اور جس طرح پچھلے دس سال جو دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک کی گوورننس کے ایشوز ہیں ان کو تو پہلے خود عدالت میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور جواب دینے کی ضرورت ہے اور جس قسم کے پولٹیکل آئینس کی وہ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ لوگ آئینس میں شامل ہیں اور خود مشرف صاحب جو ہیں وہ اپنی گلی سے کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے تو اس کو پولٹیکل آئینس نہ کہیں لیکن جن آئینس کی ہم گفتگو سن رہے تھے کافی عرصے سے پچھلے تین چار مہینے میں ہو سکتا ہے یہ وہ آئینس ضرور ہو اوکے جنرل پابیز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ پاکستان واپس بھی آ جائیں گے اگر وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں تو آپ کی حکومت انہیں گرفتار کرے گی دیکھیں حکومت کا گرفتار نہیں یہ سپریم کورٹ میں اس وقت وہ اپسکونڈر ہیں یہ بھی تھوڑی سی تفریق کی ضرورت ہے کہ کیا چیز حکومت کے زمرے میں آتی ہے اور کیسے نگا کے اوپر سپریم کورٹ کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں ظاہر ہے وہ اپسکونڈر ہیں ملک سے بھاگے ہوئے ہیں مریم صاحبہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو گرفتار کرنے سپریم کورٹ کے نمائندہ تو نہیں جائیں گے نا گرفتار کرنے جو حکومت کے زیدہ دارے ہیں وہ ہی جائیں گے اگر وہ آ جاتے ہیں غریضہ میں یہی ارز کر رہی تھی آپ نے میری بات کاٹی بیچ میں کہ بلکل سپریم کورٹ آرڈر دے گی تو انشاءاللہ ان کو ایک اپسکونڈر کو گرفتار ہی کیا جاتے ہیں اور پھولوں کے ہارتوں نہیں پہنائے جاتے ہیں بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات و ناشیات مریعہ مونے باہت بڑی بات کر رہی تھیں کہہ رہی تھیں کہ اگر چینل پویز مشرف واپس آتے ہیں اور سپریم کورٹ اگر حکم دیتی ہے کیونکہ وہ اپسکونڈر بھی ہیں تو پھر دیفنیٹلی چینل مشرف کو گرفتار کرنا پڑے گا بہرحال چونکہ معاملہ چل رہا ہے ڈسکشن کا اور ہدیبیا پیپرز مل کیس میں شیخ رشید صاحب کی پیٹیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو اس وقت شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیف آن لائن پہ موجود ہیں اسلام علیکم شیخ رشید احمد صاحب اور ہدیبیا کیس آپ کی پیٹیشن تھی اٹھائیس اگست کو آپ سپریم کورٹ میں پیٹیشن لے کر گئے تھے اب ہو سکتا ہے کہ وہ کھلنے جا رہا ہو کیونکہ سنوار سے نیپ کی اپیل سن رہی ہے سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ شریف خاندان کے لیے مشکلات میں مزید اصافہ ہونے جا رہا ہے شیخ صاحب میرے خیال میں یہ کیس پنامہ سے بہت 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 بڑا کیس ہے لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اور اس میں سارا کیس کمپائل ہے اور اس کیس کے لگنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ شاہدار ساں واپس آئیں گے آپ جل سننیں گی کہ ایک نیا وزیر خزانہ اس ملک پر مسلط کر دیا جائے گا مزید سبائی اور بربادی کے لیے اور اس کیس میں 33 ملین البرکہ کو یو ایس ڈالر کہاں سے پی ہوئے کس نے پی کی ایک اور کہاں سے آئے وہ پیسے یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور اس سوال میں سارے کا سارا خاندان ملوث ہے سب کے دفعات ہیں ایون حمزہ شہباز شریف صاحب تک اس میں اس کیس میں ہیں اور اس کیس کی ایک بڑی نویت یہ ہے کہ جب انہوں نے ہائی کورٹ سے ایک اپنی مرضی کا فصلہ لینا چاہا تو اس میں ایک ایسے ہی صاحب شامل تھے جن کا پاناما میں نام تھا سو یہ اگر کیس اجازت دے دی جاتی ہے اگر یہ کیس اجازت دے دی جاتی ہے کہ نیاب اس میں کام کرے تو پھر میرا فیال نہیں ہے سارا خاندان جو ہے وہ تیاثر سے باہر ہو جائے گا شیخ صاحب پہلے یہ تھا کہ پاناما میں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی اس کا شکار تھے اب ہدیبیا کیس اگر کھل جاتا ہے تو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں لیکن یہ فیملی شہباز شریف صاحب کی فیملی وہ تو مفائمات کی کوشش کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اداروں سے تصادم نہیں ہونا چاہیے تو کیا سمجھا جائے کہ کچھ پاورس ٹو بی ان سے بھی خفا ہیں شہباز شریف اور فیملی سے ایک چلی شہباز شریف صاحب کی کسی نے سنی نہیں اور وہ بے معنی قسم کے اور بے اثر جیسے ایک سیاستدان اپنے خاندان میں ہو گئے ہیں اور ان کی کوئی وائس نہیں ہے تین چار مرتبہ انہوں نے اٹمٹ کی اور ان کو کئی حمیت نہیں دی گئی اور مارڈل ڈاؤن کا فیصلہ بھی بہت اہم ہوگا شاید وہ اگلے حفظے میں آج ہے لیکن میرے اندازے سیاستی اندازے کے مطابق تیس دسمبر سے پہلے پہلے شہباز شریف کے دونوں کیسوں کا مسئلہ جو ہے تہہ ہو جائے گا ہدیبیا کا بھی اور مارڈل ڈاؤن کا بھی اور ہدیبیا میں پورا خاندان ہے خاندان کا کوئی فرد اس سے باہر نہیں ہے اور یہ کیس مدرہ بھی کرائم ہوگا پنامہ سے بھی بہت بڑا یہ کیس ہوگا اور اس میں جو بھی آئین اور قانون کا فیصلہ ہوگا وہی انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا بہت بہت شکریہ عوامی مسلمی شیخ رشید احمد ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہیں یقین ہے کہ تیس دسمبر دو ہزار سترہ سے پہلے پہلے ہدیبیا کیس اور مارڈل ڈاؤن کیس کا فیصلہ ہو جائے گا پروگرام ملے تھے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کراچی کی سیاست کی پرویز مشرف صاحب نے جو نیا اتحاد بنایا ہے اس کے حوالے سے دیو ملک میں جس طرح سے انتخابی اتحاد کا موسم چل پڑا ہے اس میں چنل پرویز مشرف نے ایک نیا اتحاد بنایا ہے اور ایمکو ایم اور پی ایس پی کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے کراچی کی سیاست میں آئندہ ہونے کیا جا رہا ہے بات کریں گے اس سیگمنٹ میں کراچی سمیت پورے سندھ کی سیاست بہت انٹرسٹنگ ہوئی بھی ہے اور وہ اس طرح سے یہ کہ پچھلے کچھ عرصے میں بلکہ کچھ عرصے کیوں پچھلے دو چار دنوں میں جس طرح سے اتحاد اور انزمام کی باتیں چل رہی ہیں وہ پورے ملک کے لیے نہ صرف شاکنگ تھی بلکہ کافی انٹرسٹنگ میں تھی پہلے خبر یہ آئی کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاک سے زمین پارٹی آپس میں اتحاد یا الہاق کر رہی ہیں ان کا جو انجام ہوا وہ کل آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا آج یہ خبر آئی کہ جنرل پرویس مشرف صاحب نے اچانک پاکستان عوامی اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا اور یہ اعلان انہوں نے دبائی سے ٹیلیفون کال کے ذریعے کیا ساتھی انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ اور پاک سے زمین پارٹی کو اپنے اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی اور کہا کہ اس اتحاد کی خیادت وہ کریں گے ادھر پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ شاید ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے اتحاد کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے کراچی سمیت سندھ کی سیاست میں سکوپ کم ہو جائے گا اس نے آج ایک بڑا چھکا لگا دیا ممتاز بھٹو صاحب کو ان کی پوری جماعت سندھ نیشنل فرنٹ کے ساتھ تحریک انصاف میں زم کروا لیا یہ سندھ کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اب کراچی سمیت پورے سندھ کی سیاست میں آئندہ ہوگا کیا مصطفیٰ کمال صاحب کا مستقبل کیا ہوگا کل فاروق ستار صاحب نے جس طرح سے چار پانچ گھنٹوں کی میڈیا ٹاک کی پریس کانفرنس کی اس کے بعد کراچی کی سیاست کا میلا تو فاروق ستار صاحب نے لوٹ لیا لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کہاں ہیں آخر وہ دو دن کیوں خاموش رہیں گے کل فوراں سے انہوں نے میسیریز تو بھیجنے چروع کر دیئے تھے کہ آپ نے بول لیا صاحب اب دیکھئے گا دل تھام کے بیٹھئے گا اب ہماری باری ہے لیکن باری لیتے لیتے آخر وہ دو دن کا انتظار کیوں کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب نے جس طرح سے فوراں آ کر اپنا موقف پیش کیا اور جس بھرپور انداز میں کیا چاہیے تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی فوراں آتے آج کی تاریخ میں آتے بھلے چہلم گزرنے کے بعد آتے اور بھرپور انداز میں اپنا موقف سامنے لے کے آتے ہیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کن ہدایات یا احکامات کا انتظار کر رہے ہیں یہ اب جو کل ان کی اہم پریس کانفرنس ہوگی اس میں کھل کے سامنے آ جائے گا لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کے مستقبل کے بارے میں آج پیپلز پارٹی نے کہا کہ فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کا سکوپ کم ہو گیا ہے اور انہیں ایم قیم میں شامل ہو جانا چاہیے کچھ ایسی ہی دعا فاروق ستار صاحب نے کل پریس کانفرنس میں اپنی والدہ کے ذریعے کروائی تھی مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے کیا کروائی تھی سنیے گا کراچی کی سیاست میں آئندہ ہونے کیا جا رہا ہے کیا ایم قیم اور پی ایس پی کا اتحاد دوبارہ ہو سکتا ہے فاروق ستار صاحب نے تو مفاہمت کا ہاتھ پڑھا دیا تھا کل کیا کہا تھا ذرا ایک بار یاد کر لیجئے گا سنیے گا پی ایس پی کے ساتھ جو سیاسی اتحاد ہوا ہماری طرف سے وہ قائم ہے ہم امن کے دوام کے لیے امن کے استحقام کے لیے امن کی پائداری کے لیے مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی سیاست کے خاتمے کے لیے کارکنوں اور کارکنوں کے درمیان مہادارائی کو روکنے کے لیے اب آئندہ کیا ہوگا کہ ایمکیو ایم اور پی ایس پی کی دوستی برقرار رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی اور اگر یہ رہ سکتی ہے تو کتنا عرصہ چلے گی یہ ایک بڑا سوال ہوگا کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار میری دوستی میرا پیار دونوں کے ہیں روپ ہزار پر میری سنے جو سنسار دوستی ہے بھائی یہ بھائی بھائی کا رشتہ ایک رات بھی نہ گزار سکا کیا دوبارہ قائم ہو سکے گا اور کتنی دیر چل سکے گا یہ بہت بڑا سوال ہے کراچی کی سیاست میں آئندہ ہونے کیا جا رہا ہے اس کے لیے میرے ساتھ کراچی کی دو بڑی سیاسی جماعتیں متحدہ قومی موومنٹ ان کی خوشبک شجاعت صاحبہ موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں اسلام علیکم آپ دونوں کو اور میں چاہوں گی کہ خوشبک شجاعت صاحبہ سے پہلے بات کر لی جائے اسلام علیکم خوشبک شجاعت صاحبہ بہت شکریہ پرگرام کے لیے بگ دینے پہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے ہم سب کے سامنے ہے اب آئندہ کراچی کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے ادھر جنرل مشرف صاحب نے اپنا اتحاد بنا لیا پاکستان عوامی اتحاد آپ کو شامل ہونے کی دعوتی ہے آپ لوگ شامل ہوں گے دیکھیں مشرف صاحب بہت ارسل سے جب سے بہار ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک تیسری قوت کو سامنے لے کر آئیں اور اس تیسری قوت کے لیے انہوں نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خاص طور سے جو دو بڑی جماعتیں ہیں ان کے درمیان ایک تیسری قوت ابر کر آئے جس میں تمام ایسی پارٹیاں زم ہو جو موہب بیوطن پاکستانی پارٹی انہوں نے کوشش کی ہے وہ اپنا الائنس بنا رہے ہیں اور ظاہر ہر ایک انسان کا حق ہے کہ وہ سیاست میں اپنا قردار ادا کرے اور وہ بہت عصے کیونکہ سیویلین کے طور پہ بھی کوشش کی انہوں نے اور فوجی کے طور پہ بھی کوشش کی تو خیر یہ تو ان کا اپنا ایک ذاتی پھیل ہے اور اگر وہ پاکستان کے کسی اچھے کیلئے سوچ رہے ہیں تو ان کی سوچ کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کیا ہم شامل ہو جائیں گے میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ابھی تو پی ایس پی سے صرف افہام و تفہیم کی بات ہوئی ہے ایک انزمام کی بھی بات نہیں ہوئی بلکہ ان کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی تو آپ نے کل سے اب تک کا ارتالیس گھنٹے کا ہنگامہ دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مضبوط پارٹی جو کراچی کا منٹی پرستی ہے اس کے برکت اور اس کے رہنماوں میں اور اس کے لیبران میں ایک سوچ ہے اپنی پارٹی اور اس سوچ کو کوئی توڑے یہ بڑا مشکل کام ہے وہ کہیں جا کے ضم ہو جائے یہ بھی ایک ناممکن بات نظر آ رہی ہے اور مصطفیٰ کمال بھائی کے ساتھ جو جا کر بہتے تھے پارستار بھائی اس وقت ان دونوں کی ملاقات سے کراچی کے لوگوں نے بہت ہی سکون کا سانس لیا تھا لیکن خوشبک صاحبہ خوشبک صاحبہ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل انیچرل کوئی الائنس ہو اگر جنرل مشرف صاحب نے دعوت دے دی ہے کیونکہ آپ لوگ ایک وقت میں اتحادی تو رہی ہیں ان کی گارمنٹ میں تو رہے ہیں تو یہ انیچرل تو نہیں ہوگا نہیں 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 میں نے آپ سے کہا کہ یہ انیچرل تو نہیں ہے لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے کل اور پرسوں کا سین دیکھا ہے وہ اتنا گمبھیر ہے کہ اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کسی سے الائنس ہونا یا کسی میں گم ہو جانا تو ایک بہت دور کی بات سوچی جارہی ہے خوشبت صاحبہ آپ کے پاس دوبارہ بھی واپس آؤں گی عمران اسماعیل صاحب بڑا سیاسی چھکہ ہمارا ہے آج پاکستان طریقہ انصاف نے ممتاز بھٹو صاحب کو اپنی پوری جماعت سمیت تحریک انصاف میں زم کروا لیا ہے لیکن جو دو تین دن سے ہنگامہ چل رہا تھا ایمکو ایم پی ایس پی اتحاد کا لگ یہ رہا تھا اپیرنٹلی کہ پاکستان طریقہ انصاف کی سیاست کا کراچی میں مستقبل جو ہے وہ ڈاما ڈول ہے تو ایک بار پھر آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ سندھ میں آپ لوگ برقرار ہیں لیکن کراچی کی حد تک پھر بھی ابھی اتنا زیادہ یقین نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے بارے میں کیا کہیں گے شبیلہ غریدہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور طریقہ سے انیلائز کریں میں ایک پولیٹیکل سوڈنٹ ہونے کی ایسی انسٹرک چھتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ایک گولڈن اوپرچنیٹی تھی اگر یہ الائنز بن جاتا اور جو مصطفیٰ کمال وہاں کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد ایمکی ایم ختم اور پتنگ کا نشان نہیں ہوگا ایمکی ایم پر جنڈا نہیں ہوگا ایک نئے نام سے لڑیں گے تو لیکس امیجن کہ ان کو فوٹبال ایک نشان مل جاتا یا کوئی بھی لائٹین مل جاتا اس پر یہ الیکشن لڑتے ہیں جس میں ایمکی ایم کا نام بھی نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کے لیے یا دوسری دیگر جماعتوں کے لیے ان کا جو ایک مین حریف جماعت ہے ایمکی ایم جو کراچی کے اوپر حکومت کرتی رہی ہے کراچی سے وٹ لے کے جیتے رہے ہیں چاہے وہ ٹپا مافیا کا ہم کہیں یا جو بھی ہم کہیں لیکن وہ پارلمنٹ میں رہے ہیں کراچی کا رپرزنٹ کرنے کے لیے وہ نہیں ہوگی سامنے کوئی اور جماعت ہوگی اس کا نام پی کیو ایم او ٹی کیو ایم او یا جو کچھ بھی رکھ لیں مشرف لیگ رکھ لیں وٹ ایم کی ایم نہیں ہوگی تو ساروں کے تو کھلا گراؤنڈ ملتا ہے ایک ارلیکشن میں جا کے لڑنے کے لیے تو ہمارے لئے تو بہت خوشائن تھا جو پرابلم ہو رہی تھی وہ پرابلم یہ تھی کہ یہ ایک انکولی الائنس تھا جس کو ہم نشاندہی بھی کر رہے تھے کہ یہ ایک انولی الائنس ہے یہ زباستی کی شادی ہے جس میں لڑکا لڑکی بھی راضی نہیں ہے ہم کی فیملی بھی راضی نہیں ہے اور جہیز کے پر الگ گڑائی ہے اور مجھ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ وہ بات سامنے آ دی جب مصطفیٰ کمال نے یہ کہا پاروخ ستار کی موجودتی میں کہ کل سے ایم کیم ختم نشان یہ نہیں ہوگا ہم ایک الہدہ شناس سناک بنائیں گے تو اس کے بعد پاروخ ستار نے جب کی جواب نہیں لیکن امراری سپائل صاحب ایم کیم نے تو اپنا سیاسے مستقبل دکھا دیا بڑی بھرپور قوت کے ساتھ وہ دوبارہ ابری ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا سیاسے مستقبل کیا ہوگا وہ کل دکھا دیں گے پاکستان طریقہ انصاف کا سیاسے مستقبل کہاں ہے کراچی کی حد تک دیکھئے پاکستان طریقہ انصاف نے 2013 میں بھی اپنا سیاسی وزن دکھایا تھا پاکستان طریقہ انصاف اب بھی اپنا سیاسی وزن دکھانے کو تیار ہے ہم فری این فیر الیکشنز پر ایکیو رکھتے ہیں اور ہم لڑیں گے بھرپور طریقے سے یہ آپ دیکھیں گا جب وقت آئے گا کراچی کے انر اور پورے پاکستان کے انر جب اتخابات میں طریقہ انصاف اترے گی تو انشاءاللہ بھرپور قوت کے ساتھ ہم ہوتے ہیں کسی سے اتحاد نہیں کریں گے آپ ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے مجھرم اگر آپ کو دعوت دیتے ہیں شامل ہونے کی تو ان کے اتحاد میں شامل ہوں گے نہیں جی جنرل مجھرم دیکھیں یہ تو ایک گیم پلان ہے جس میں جنرل مجھرم صاحب کا یہ پرانا شوق ہے کہ وہ ایمٹی ایم کے سندر بننا چاہتے ہیں یا ایمٹی ایم کے رہنما بننا چاہتے ہیں جب وہ وردی میں تو اس وقت ان کا شوق تھا میں ایک بار مجھرم صاحب کو جو کراچی آنے سے پہلے ان کو دبائی میں میری ان سے ملاقات ہوئی سندر بننا چاہتے ہیں میں نے کہا سر آپ کیسے لکھا لیں گے ان لوگوں کو باہر تو انہوں نے کہا آپ دیکھی گا ایمکی ایم میرے ساتھ ہے ایمکی ایم نے جب ایشانس کرائی ہوگی نہیں آئی ایمکی ایمکی ایم کے ساتھ یہ نہیں لاتے کہ لوگ ان کو مشارب کو ریسیب کرنے کے لئے یہ کوئی رنٹہ ریلی تو نہیں ہے جیسے پہلے زرداری کو ضرورت تھی تو وہاں ان کے لئے ریلی نکال لی تھی پہ مشارب ان کے لئے ریلی نکال لیں یہ بہتر قوم کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ قرائے کی طرح چلاتے جائیں ان کو کہ آپ آج ان کے لئے نکل جائیں کل ان کے لئے نکل جائیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ قوم بھی اشیاء ہو رہے ہیں خوشبک شداد صاحبہ آپ کی طرف واپس آؤں گی کل کراچی کی سیاست کے لئے ایک بار پھر سے بہت اہم دن ہوگا کیونکہ فاروس اتاسا پہلی اعلان کر چکے ہیں کہ یادگار شہدہ وہ جائیں گے تو آپ ان کے ساتھ جائیں گی دیگر کون سے رہنما ان کے ساتھ جائیں گے کارکن ان کے ساتھ جائیں گے کوئی پلان میں چینج تو نہیں ہے اور اگر آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہ دی گئی تو پھر کیا ہوگا دیکھئے ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں جتنا مجھے علم ہے ہماری پارٹی کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک سرکولر یا ایک نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے اور یہ کسی کو الگ الگ نہیں ملتا کہ یہ خوشبختاب بھی آ جائیں تمام ایمینے ایمپی ای سینیٹرز کاؤنکلرز جو بھی ہمارے ورکلز ہیں ان کو یہ پیغام پہنچ جاتا ہے اور پھر یہ کہ سب کی اپنی ثواب دید ہوتی ہے کہ وہاں وہ پہنچ سکتے ہیں جس طرح بھی پہنچ سکتے ہیں جاہر اپنے کارکنوں کی ایک رحمدردی ہوتی ہے اور انہیں پہنچنا ہوتا ہے اب کل کی صورتحال کا تو غریدہ میں آج نہیں کہن سکتی کہ کیا ہوگا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یپنی ان فاروستار بھائی نے کوئی نہ کوئی لائے مند تیار کیا ہے کہیں نہ کہیں بات کی ہے اور یہ ایک نہائیت جنون سی بات ہے قبروں پہ جانے سے یا شہدہ کے مزاروں پہ جانے سے تو دنیا میں کہیں کوئی نہیں روکتا اور نہیں روکنا چاہیے بہت بہت شکریہ خوشبخت شداد صاحبہ اور بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب پروگرام میں لیں گے چھوٹی سپچوں کے اتحادوں کا موسم چل رہا ہے تو ایک نیا اتحاد بن چکا ہے متحدہ مجلس عمل ریوائی ہو چکی ہے بات کریں گے آفٹر شاٹ بریک ویلکم بیک آفٹر دو بریک کیونکہ ملک میں انتخابی اتحاد کا موسم چل رہا ہے تو ایسے میں ایک پرانا اتحاد دس سال پرانا اتحاد متحدہ مجلس عمل ریوائی ہو چکی ہے اور اس کو ریوائی کرنے میں جماعت اسلامی کا بڑا کردار ہے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم امیر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پر یہ ایم ایم اے جب دو ہزار دو میں بنی تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس کی پسپردہ تھی اس وقت مقاصد کچھ اور تھے اب جو آپ نے دس سال بعد ریوائی کی ہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بات سے میرا اتفاق نہیں ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا یہ تو بالکل ایک سوپی صدمنٹ بھی بات ہے ہمیشہ جب سیاسی جماعتیں ایک اٹھے ہو جاتی ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے اپنے منشور کے لیے اپنے پروگرام کے لیے اور آج کی دینی جماعتوں کے آپس میں بیتنا یہ پاکستان کے لیے ملت کے لیے ضروری بھی ہے فائد امن بھی ہے اس لیے کہ قوم کے اندر اتحاد یا گانہ ذک اور مسلکی اور علاقائی لسانی تاثبات پاکستان کے قوم پرونے ہیں اگر کلیدی کے لیے ادھے سر سکتے تو یہی دینی جماعتیں ہیں اس لیے میرے فائد میں ان کا اپس میں مل بیتنا اور مشترکہ پروگرام پہ سمینا یہ ملت کے لیے ساید امن ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا پہلے تو آپ نے جو انتخابی ووٹ جیتے تھے تو خیبہ پختنخواہ میں گارمنٹ بنائی تھی اب یہ فائدہ کس کو ہوگا کس کے پلڑے میں ووٹ جائے گا یہ متوجہ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں انہوں نے کل جو جلاس کیا رہے اس کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ ہم ان تمام لوگوں کو اتطاق کرے اسلام اور نظریر پاکستان پر یقین رکھتے ہیں جو کلین لوگ ہیں اور ایسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی دینی جماعت کسی لیڈر کا نام نہ پاناما سکینڈل میں ہے نہ کردہ لینے والوں میں ہے نہ اس وقت مید میں ان کے کیسے چل رہے ہیں اور ہر لیاغ سے وہ ان چیزوں سے دلکل پاک ہے تو کیوں نہ ایسے پاک اور دیانت دار لوگوں کو اکٹا کیا جائے جن پر کرپشن کے ضدے نہیں ہیں پاناما لگ سے ان کے نام نہیں ہے تو ان کا صوفی سکت پیدا پاکستان کے عوام کو ہوگا خصوصاً وہ عوام جو جاجردار اور سرمایہ دار نہیں بلکہ عام لوگ ہیں تو عام انسان کو اس کا پیدا ہوگا اس لئے کہ بارال دینی جماعتوں کی سیاست میں عام آدمی کے لیے سیاست کا دروازہ کھلا ہے ٹھیک ہے امیر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ این اے ایک سو بیس کے زمنے انتخاب میں جس طرح تحریک لبیک یا چماعت الدعوہ کی ملی مسلم لیگ اس نے کچھ اچھے خاصے ووٹ لے لیے ہیں تو ان کے مقابلے میں اب یہ ایم ایم اے تشکیل دی گئی ہے اور آج جیسے مولانا فضل ایمان صاحب کی شباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید ایم ایم اے کے ووٹ جو ہیں وہ نون لیگ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں کہ ایسے کوئی امکانات ہیں میں عرض کروں یہ کوئی منت کی اتحاد نہیں ہے کیسے ریکشن میں بنے ہیں ٹھیک اور اس لئے کل ہم نے کوئی سٹرکچر یا کوئی دانچا بھی نہیں بنایا نہ کوئی صدر بنایا نہ سکرٹری بنایا نہ کوئی اور کبینہ بنایا اس لئے ہم پاتے ہیں کہ ان تمام لوگوں سے رابطہ ہو جائے جو کلین لوگ ہے اور جو اسلام اور نظریہ پاکستان بہت 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 شکریہ امیر جماعت اسلامی پر وقت دینے پر یہ تھا آج کا پروگرام دیکھنے کے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی